تو بڑی خبر یہ ہے کہ ڈلی میں کورونا پر جو سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے وہ یہ کہ ڈلی میں اگلے آدیش تک سپا، مال، جم اور تھیٹر بند رہیں گے حالانکہ کسی مارکٹ کو بند کرنے کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اب سے تھوڑی دیر میں ڈلی کے مکہ منتری اربن کیج ریوال ایک پریس کانفرنس کریں گے اوپرا جپال کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے دیلی میں کورونا کے حالات کی سمیقشہ اس میٹنگ میں کی گئی ہے دیلی کے مکہ منتری اربن کیج ریوال اور اوپرا جپال کے بیچے میٹنگ اور اس میٹنگ کے بعد اب سے کچھ دیر میں دیلی کے مکہ منتری اربن کیج ریوال ایک پریس کانفرنس کریں گے اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتایا جائے گا کہ دیلی میں پابندیاں کیا اور بڑھائی جا رہی ہیں سنکرمن کو روکنے کے لیے سرکار کی پلاننگ کیا ہے سٹریٹیجی کیا ہے اور سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ اگلے آدیش تک سپا مال جم اور تھیٹر یہ بند رہیں گے لیکن بازار مارکٹ اسے لے کر ابھی کوئی پیسلہ نہیں کیا گیا ہے تو مارکٹ بند رہیں گے یا نہیں اس کے لیے تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہوگا جب اربن کیج ریوال کی پریس کانفرنس ہوگی خبر یہ بھی مل رہی تھی کہ ویکنڈ کرفیو لگایا جا سکتا ہے یہ بھی اب سے کچھ دیر میں سپشٹ ہو جائے گا جب اربن کیج ریوال پریس کانفرنس کریں گے میڈیا کے سامنے آئیں گے بتائیں گے کہ دلی میں کورونا سنکرمن کو روکنے کے لیے اب آگے سرکار کی پلاننگ کیا ہے کیونکہ اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے وینٹی لیٹر کی کمی میڈیکل آکسیجن کی کمی پڑ رہی ایسے میں سترہ ہزار سے زیادہ کیس چوبیس گھنٹے میں اور بیڈ بہت سیمت ہیں اسپتال میں سرکار کے پاس وکلت بہت سیمت بچے ہیں سرکار کے پاس اب آپشنز بہت کم ہیں ایسے میں ارون کیج ریوال کا فیصلہ کیا ہوگا آپ سے کچھ دیر میں یہ ساف ہو جائے گا پریس کانفرنس کے مادیم سے ایک سمیقشہ بیٹھک کی گئی ہے اوپراج جیپال کے ساتھ چرچہ کی گئی ہے کہ یہاں سے آگے کیا کرنا ہے اگر آج کی ہم بات کریں پسلے چوبیس گھنٹے میں سترہ ہزار دو سو بیاسی نئے ماملے آئیں جو پرابندھن ہے ہاؤسپٹلز کا جو مینجمنٹ ہے وہ ستیتی ابھی فیلحال اپنے کنٹرول میں ہیں ڈلی میں ہاؤسپٹل بیڈز کی کمی نہیں ہیں ابھی لیٹیس ڈیٹا کے حساب سے پانچ ہزار سے زیادہ بیڈ ابھی کھالی ہیں ڈلی کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ بیڈز کھالی ہیں لیکن میری آپ لوگوں سے یہ نویدن ہے اگر کچھ ایک اسپٹالوں کے اندر مان لیجے بیڈز بھر گئے ہیں اور آپ انسسٹ کرتے ہیں مجھے تو اسی اسپٹال میں جانا ہے یہ دکت ہے اگر آپ بڑے چوزی ہیں کہ مجھے تو ان دو میں سے کسی اسپٹال میں ایڈمیشن کرائیے جی یہ دکت ہے اس وقت اتنی بڑی مہماری میں ہماری سب سے بڑی پراتھ مکتہ ہے کہ جو بھی وقتی بیمار ہو رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کی جان بچانے کے لیے اس کی سواست ٹھیک کرنے کے لیے اس کا علاج کرنے کے لیے اس کو دلی میں کہیں نہ کہیں بیڈ ملنا چاہیے چاہے وہ سرکاری اسپٹال میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ اسپٹال میں ہو پرائیویٹ اسپٹال میں چاہے اس اسپٹال میں ہو چاہے اس اسپطال میں ہو میرا آپ لوگوں سے نویدن ہے کہ آپ یہ انسسٹ مت کیجئے کہ میرے کو اسی اسپطال میں جانا ہے وہ ہمارے لئے مشکل ہوگا لیکن ابھی فیلحال آپ کا مکھے منتری ہونے کے ناتے میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ ابھی دلی کے اندر بیڈز کی کمی نہیں ہے اور میری میڈیا سے بھی نویدن ہے کہ جب آپ دکھاتے ہیں کہ ان تین اسپطالوں کے اندر سارے بیڈز ختم ہو گئے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلی کے اندر اس ٹائم پرابلم ہو گئی دلی میں اس وقت بھی پانچ ہزار سے زیادہ بیڈز ایویلیبل ہیں آج میری صبح سے کئی میٹنگز ہو چکی ہے ہم اور بھی بڑے سطر کے اوپر بیڈز بڑھانے کی پریاس کر رہے ہیں اوکسیجن بیڈز بڑھانے کی پریاس کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ بیڈز کی کیپیسٹی بڑھائی جائے جس سے کی لوگوں کو صحیح علاج سمیہ پہ علاج مل سکے لیکن ستھیتی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں روز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں روز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس ستھیتی کو کنٹرول کرنے کے لیے دلی سرکار نے کچھ نرنے لیے ہیں آج ال جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور سب نے مل کے یہ نرنے لیے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر کرفیو دلی کے اندر لگایا جائے گا اس کا کارن یہ ہے کہ لگ بگ ہفتے کے دوران ورکنگ ڈیز کے دوران آدمی کو اپنی کمائی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے آدمی کو اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ میں اکثر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسری ایکٹیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں جو کی کٹیل کی جا سکتی ہے جو کی جس کے اوپر انکش لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے اس لیے چین توڑنے کے لیے ویکنڈ کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سمپرک میں نہ آئے ویکنڈ کے اوپر کرفیو لگایا جا رہا ہے لیکن اس کرفیو کی وجہ سے جو ایسنشل سرویسز ہیں مان لیجے آپ کو اسپتال جانا ہے مان لیجے آپ کو ائیپورٹ جانا ہے مان لیجے آپ کو ریلوی سٹیشن جانا ہے ایک اور بھی بڑی چیز ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن ہے اور کئی لوگوں کی شادی کی ڈیٹس ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں سب کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی طرح کی تکنیف ہو ایسی لوگوں کو جو ایسنشل سرویسز ہیں اور خاص کر جو شادیاں ہیں ان کو ہم کرفیو پاسز دے کے ان کو ایلاو کریں گے ان کا مومنٹ ہم ایلاو کریں گے وہ کرفیو پاسز کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد بینہ کسی ہرسمنٹ کے ہم کرفیو پاسز دیں گے مالز کو فیلحال بند کرنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں سینیما ہالز تیس پرکشت کی کیپیسٹی پہ چل سکتے ہیں ویکلی مارکٹس جو ہیں وہ ایک ویکلی مارکٹ پر ڈے پر زون کے حساب سے ایلاو کیا جائے گا اور ویکلی مارکٹ میں جیادہ بھیڑ نہ ہو اس کے لیے بھی سپیشل انتظام کچھ کیے جا رہے ہیں جس کے آج آرڈر نکالے جائیں گے ریسٹورنٹس میں اب وہاں بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی کیول ہوم ڈیلیوری پرمٹ کی جائے گی اور سبھی مارکٹس کے اندر پبلک پلیسز کے اندر انفورسمنٹ کو اور زیادہ سخت کیا جائے گا تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کو ایمپلیمنٹ کیا جاسے گے تاکہ لوگ ماسک پہنیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے لوگ بینا ماسک کے گھوم رہے ہیں جو کی آپ کی سہت کے لیے دوسروں کی سہت کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے یہ سارے ریسٹرکشنز ہم آپ کے لیے لگا رہے ہیں آپ کے پریوار کے لیے لگا رہے ہیں آپ کی سہت کے لیے لگا رہے ہیں آپ کی زندگی کے لیے لگا رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان ریسٹرکشنز کے وجہ سے آپ کو کافی تکلیف ہوگی لیکن آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور پورا ساتھ دیں گے سرکار کا میرا پورا ساتھ دیں گے کہ یہ ریسٹرکشنز اس وقت لگانے کتنے ضروری ہیں ان سبھی ریسٹرکشنز کو پالن کرنے کے لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے سہیوگ کی اپیل کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی چوتھی ویو آئی ہے اس چوتھی ویو کو بھی ہم سب دلی والے مل کے پہلے جو تین ویو آئی تھی اس کی طرح سے ہم ضرور سفل ہوں گے جلد سفل ہوں گے تاکہ ہم لوگوں کو اس سے بھی جلدی موقتیں مل سکیں نمشکر دلی کے موقع منتری ارون کے جو ریوال یہ بلکل صاف کر دیا انہوں نے کہ دلی میں ویکنڈ کرفیو رہے گا یعنی کہ شنیوار اور عویوار کے دن دلی میں کرفیو رہے گا دلی میں نائٹ کرفیو پہلے سے لگا ہوا ہے اب ویکنڈ کرفیو اس میں جوڑا جا رہا ہے سترہ ہزار سے زیادہ کیس آئے ہیں آج چوبیس گھنٹے میں سنیما ہال تیس پرتشت کپیسٹی کے ساتھ کھلے سکتے ہیں لیکن جم ٹھیئٹر مال سپا یہ بند رہیں گے پانچ ہزار سے زیادہ اسپتال میں بیڈ اپلبد ہیں یہ دلی کے موقع منتری کہہ رہے ہیں لیکن جس تیزی سے سنکرمن بڑھ رہا ہے ایسے میں ویکنڈ کرفیو لگایا گیا ہے شنیوار اور عویوار کے دن دیش کی رازدھانی دلی میں کرفیو رہے گا پہلے سے نائٹ کرفیو لگا ہوا ہے ویکنڈ کرفیو اس میں جوڑا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ سنکرمن کو گھٹایا جا سکے مارکٹ میں بھیڑ زیادہ اکھٹھی نہ ہو اس کا دھیان رکھا جائے گا لوگ زیادہ سے زیادہ ماس کیسے پہنے اس کے لیے دلی سرکار پرابند کرے گی ڈسٹینسنگ کا پالن کروایا جائے گا ویکنڈ کرفیو رہے گا تھیئٹر مال جم سپا آڈیٹوریم یہ بند رہیں گے تیس پرتشت کپیسٹی کے ساتھ سنیما ہال کھولے جا سکتے ہیں یہ شرط ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دیش بھر میں ایک طرف کرونا کا پرکوپ بڑھتا جا رہا ہے اور دلی میں بھی کرونا بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے جیسا میں لگ بگ ہر روز ہر دوسرے دن آپ لوگوں سے آکے باتچیت کرتا ہوں اور ستھیتی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج بھی جو دلی کے اندر پر ستھیتی ہے ہمارے ہاؤسپٹل میں جو پرابندھن ہے ہاؤسپٹلز کا جو مینجمنٹ ہے وہ ستھیتی ابھی فیلحال اپنے کنٹرول میں ہے دلی میں ہاؤسپٹل بیڈز کی کمی نہیں ہے ابھی لیٹیس دیٹا کے حساب سے پانچ ہزار سے زیادہ بیڈ ابھی کھالی ہیں دلی کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ بیڈز کھالی ہیں ستھیتی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں روز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں روز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس ستھیتی کو کنٹرول کرنے کے لیے دلی سرکار نے کچھ نرنے لیے ہیں آج ال جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور سب نے مل کے یہ نرنے لیے ہیں کی ویکنڈ کے اوپر کرفیو دلی کے اندر لگایا جائے گا اس کا قارن یہ ہے کی لگ بگ ہفتے کے دوران ورکنگ ڈیز کے دوران آدمی کو اپنی کمائی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے آدمی کو اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ میں اکثر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسری ایکٹیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں جو کی کٹیل کی جا سکتی ہے جو کی جس کے اوپر انکش لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے اسی لیے چین توڑنے کے لیے ویکنڈ کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سمپرک میں نہ ہے ویکنڈ کے اوپر کرفیو لگایا جا رہا ہے تو بڑے خبر اس وقت کی جس بات کا اندیشہ تھا جس بات کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوٹروں کے حوالے سے ایک خبر ہے میں کیا کچھ چھوٹ بھی ملے گی روفی ہمارے ساتھ ہیں اور جانکاری کے ساتھ روفی ویکنڈ کرفیو ذرا اس کا مطلب سمجھائیے شنیوار رویوار کیا سب کچھ بند رہے گا یا کچھ چھوٹ بھی ملے گی وشالی یہ خبر ہم نے پہلے ہی دی تھی کہ ویکنڈ کرفیو ہو سکتا ہے اور اب اربید کے جیب نے جب پریس کنفرنس کی تو اس میں بھی یہ صاف کر دیا کہ دلی میں ویکنڈ کرفیو ہوگا اور ویکنڈ کرفیو کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسنشل سرویسز ہیں صرف وہ چل پائیں گی اور جو باقی جو سرویسز ہیں وہ بند کر دی رہیں گی یعنی جو مول ہے بازار ہے جم ہے سپا ہے وہ بند رہیں گے وہ اگلے آدیش تک بند رہنے والے ہیں اور اب جو ریسٹورنٹ بیٹھ کر کھانے کا سوچتے تھے وہ بھی اب نہیں کر پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو قدم ہے یہ چین کو توڑنے کے لئے لئے گئے اور یہ وہ قدم ہے کیونکہ ویکنڈ پر لوگ ہم نے دیکھا تھا کہ بازاروں میں کس طرح سے ریکل رہے تھے مارکٹ میں کس طرح سے ریکل رہے تھے وہاں پر بھی ایک بڑا سپر سپریڈر بن رہے تھے اپی سینٹر بن رہے تھے تو وہ جو اپی سینٹر ہے اس کو توڑنے کے لئے چرین کو توڑنے کے لئے ہاں پر جو ویکنڈ کرفیو ہے یہ لگا دیا گیا ہے لیکن ساتھی ساتھی یہ بھی ساف کیا گیا ہے کہ جو لوگ اسنشل سرویسز سے جڑے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی ان کو پاسس دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے آپ کے گھر میں کوئی فنکچن ہے اور آپ کو ضروری کام سے باہر جانا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو پاسس دیے جائیں گے اور ان پاسس کے ذریعے آپ جو اپنا کام ہے وہ کر پائیں گے لیکن اس کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو بند رکھا جائے گا صرف جو اسنشل چیزیں ہیں روپی ایک بڑا سوال جو تھا وہ دکانداروں کے من میں ویعاپاریوں کے من میں تھا کہ مارکٹس کو لے کر فیصلہ کیا لیا جائے گا جو بات ارون کیزریوال نے کہی اس میں بازار مارکٹ دکانداروں کو لے کر کیا کہا ہے جی فیلحال جو فیصلہ ہے کسی بھی مارکٹ کو بند کرنے کو لے کر ابھی بھی کوئی جو فیصلہ ہے وہ نہیں لیا گیا حالانکہ جو ویکنڈ ہے اس پر یہ کہا گیا ہے جو صرف ایسنشل چیزیں ہیں وہی کام کرنے کی تو ظاہر سی بات ہے ابھی جو ڈیٹیل آرڈر ہیں وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا اور اس میں زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں صاف ہو جائیں گی کہ مارکٹ بھی کو لے کر بھی کس طرح سے جو آگے کی رنڈیتی ہے وہ ہوگی حالانکہ جو ویکنڈ ہے اس پر مارکٹ بند ہی رہے گا پہلے سے کچھ پابندیاں دلی میں لاغو ہیں پہلے ہی نائٹ کرفیو لاغو ہے اب ویکنڈ کرفیو کو اس میں جوڑا جا رہا ہے جی نائٹ کرفیو پہلے سے ہی چل رہا ہے اور اس کے بعد آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ دلی میں ہم نے دیکھا کہ کل ریکارڈ توڑ ماملے آئے تھے جو کرونا سنکرون پھیلا سکتے ہیں اور وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں تو اس چین کو توڑنے کے لئے لگاتار یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسے خدم اٹھائے جائیں کہ اس چین کو توڑا جا سکے اور اسی کڑی میں آج یہ جو ویکنڈ کرفیو ہے اس کا فیصلہ دلی کے مکھے منتری کی طرف سے لیا گیا ہے اور دلی کے مکھے منتری نے بلکلی اصاف کر دیا جو اس طرح کی جگہ ہے چاہے وہ تھی اٹر وہ آڈیٹوریم وہ تھی اٹر حالانکہ تیس پرسنٹ کی کپیسٹی کی ساتھ چل سکتے ہیں لیکن آڈیٹوریم بند ہے سپا بند ہے مال بند ہے ان تمام جگہوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں پر زیادہ جو گیادرنگ ہے وہ ہوتی ہے اور جو سپر سپیڈر وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دلی کا جس طرح کا آنکڑا آ رہا ہے اس کو روکا جائے حالانکہ مکہ منتری نے ایک بار پھر یہ دور آیا کہ دلی میں بیڈز کی کمی نہیں ہے ویلال اور پانچ ہزار سے زیادہ جو بیڈز ہیں وہ ابھی بیڈز کی بات ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے درشکوں کو بتایا تھا موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ دلی میں کس ہسپتال میں کتنے بیڈ اپلبد ہیں اب جو مکہ منتری دعویٰ کر رہے ہیں کہ پانچ ہزار سے زیادہ بیڈ اپلبد ہیں لیکن دلی والوں کے سامنے سمجھ سے آ رہی ہے یہ بھی سچا ہی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پانچ ہزار سے جو زیادہ بیڈ ہیں دلی کے مکہ منتری وہ ٹوٹل بیڈز کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم جب آپ کو وینتیلیٹر بیڈ دکھاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس وقت کی اگر میں آپ کو تصویر دیکھ رہا ہوں دکھاؤں یہ لائف تصویریں ہیں دلی میں اس وقت صرف جو نبے وینتیلیٹر والے بیڈ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں جو سامانے کوویڈ بیڈ ہے وہ اڑتالیس تو پانچ ہیں اور وینتیلیٹر والے جو بیڈ ہیں وہ نبے بچے ہوئے ہیں اور آئی سیو بیڈز ویڈاوٹ وینتیلیٹر یہ چار سو ترے پن بچے ہوئے ہیں اور نون کوویڈ اور لگاتار وہاں پر کوویڈ کیئر سینٹرز بنایا جا رہے ہیں ہم نے تصویریں بھی دکھائی تھی کل ایلین جی پی کے سامنے بھی کوویڈ کیئر سینٹر بنایا گیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر دہ سو بیڈ کا کوویڈ کیئر سینٹر تھا اور دو ہی دن میں وہاں پر ففٹی فور جو ماملے تھے وہ وہاں پر آ چکے تھے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت تیزی سے جو دلی میں بیٹھ ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے اسی کے مدنظر آر سے یہ جو سختی ہے وہ لاغو کی گئی ہے ایک ریسٹرینٹ کے لیے بات مکہ منتری نے کی کہ وہاں بیٹھ کر کھانا سمبب نہیں ہوگا تیک اوے سمبب ہوگا وہاں سے پیک کروا کر لے جا سکتے لیکن وہاں بیٹھ کر نہیں کھا سکتے مکہ منتری نے یہ کہا کہ ریسٹرینٹ میں بیٹھ کر کھانے پر اب پابندی ہوگی وہاں پر جو ٹیک اوے ہے جو ڈیلیوری ہے اس کی سویدھا اپلافد رہے گی لیکن اب آپ کسی بھی ریسٹرینٹ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا پائیں گے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی باجہ ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے ماسک آپ زاہر سی بات ہے کہ اتار کے ہی کھائیں گے اور وہاں پر جس طرح کی گیادرینگ ہے وہاں پر ایک بڑی سنبھاپنا ہوتی ہے کہ کورونا کا جو سنکرمن ہے وہ تیزی سے پھیل سکتا ہے کیونکہ ایسی بھی ایک ایسا انوارمنٹ ہوتا ہے جو کورونا وائرس کے پھیلنے کے لیے بہت کنجیوسف ہوتا ہے تو وہاں پر تمام یہ کوشش کی جارہے ہیں کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ جو گیادرینگ ہے اس کو روکا جا سکے زیادہ زیادہ جو کلوزڈ انوارمنٹ ہے وہاں پر لوگ سنپرک میں نہ آئے اس کو روکا جا سکے ساتھی ساتھ کوشش ہی کی جارہی ہے بار بار لوگ کو یہ کہا جا رہے کہ وہ اس گمبیر تھا وہ سمجھے کیونکہ دلی کی سلتی بہت گمبیر ہے اتنا بڑا آنکڑا دلی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا دلی کے مکہ منتری نے بھی یہ کہا کہ تین جو ویف تھی اس کا مقابلہ دلی نے اچھے سے کیا اور امید یہ کرنی چاہیے کہ چوتھی جو ویف دلی میں آئی ہے اس کا مقابلہ اچھے سے جمز، سپاز اور آڈیٹوریمز کو فیلحال بند کرنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں سینیما ہالز تیس پرکشت کی کی پیسٹی پہ چل سکتے ہیں ویکلی مارکٹس جو ہیں وہ ایک ویکلی مارکٹ پر ڈے پر ڈون کے حساب سے ایلاو کیا جائے گا اور ویکلی مارکٹ میں جیادہ بھیڑ نہ ہو اس کے لیے بھی سپیشل انتظام کچھ کیے جا رہے ہیں جس کے آج آرڈر نکالے جائیں گے ریسٹورنٹس میں اب وہاں بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی کیول ہوم ڈیلیوری پرمٹ کی جائے گی اور سبھی مارکٹس کے اندر پبلک پلیسز کے اندر انفورسمنٹ کو اور زیادہ سخت کیا جائے گا تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکے تاکہ لوگ ماسک پہنیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے لوگ بینہ ماسک کے گھوم رہے ہیں جو کی آپ کی صحت کے لیے دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے